اسلام علیکم جی آپ کا ہسٹ سیدیں دیرندہ آپ کی خدمتہ حضرت مارہ یوٹیب اور فیس بک چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوک scarf روزbeit السلام حسد محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آلہ محمد پر آج ایک بڑا اہم ترین دن تھا اور ایک ساتھ ایلیکشن کی تحیث کا فیصلہ تھا تقریباً یارہ ساڑے یارہ دو سمات ہوں نہیں تھی مگر اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک مذاقرات ہوئے ایک جو ڈیٹیل ہے وہ پروائیڈ کی گئی شاہ محمود کرشی صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کے اندر اور جس میں بقیادہ ترکیوں پر یہ بتایا گیا جی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ہم اس مذاکرات کو اس طرح ہم نے کیا پہلا دور اس طرح ہوا دوسرے دور میں یہ بات ہوئی تیسے دور میں ہم نے یہ بات کی سب کچھ نہ وہ بیان کرتے رہے ٹھیک ہے مگر آج سماعت تھی آج ان کی بڑی بڑی بڑکیں ہیں جو نواز شریف صاحب یہ بات کہتے ہیں ہم تین دو کا فیصلہ نہیں مانتے ہم تو چار تین کا فیصلہ مانتے ہیں عرفان قادر صاحب جو کہ مشہیر ہے وزیراعظم پاکستان شباز شریف کے اور ان کے مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں شباز شریف صاحب کے مطلق بھی کہ وہ اس وقت تاج پوشش پہ گیا ہوا ہے کہ آپ واپس بھی آج سکیں کہ ادھر ہی ایک صاحب کا وزیراعظم کا انہیں عہدہ ملنے جا رہا ہے اس کے مطلق میں نے آپ کو بتاتا ہے مگر عرفان قادر صاحب کے اگر میں بات کروں تو لیکشن کمیشن کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور سپیم کورٹ سے کہتے ہیں کہ آپ نظرسہ نہیں کریں اپنے فیصلے کے اوپر اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی چیف صاحب کو ہم بتا دینا چاہتے ہیں ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے یعنی کہ ایک ایسا ان کو دھمکیاں دینے کی پورے طریقے سے کوشش کی جاری ہے اور عرفان قادر صاحب جس طرح بولڈ سٹیٹمنٹ کرنے میں مشہور ہیں کسی سے ڈکے چھوپے نہیں جس طرح سپریم کورٹ کے ججیز ان کو دیکھتے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا بندہ بد لحاظ آگیا ہے اور میں آپ کو یہ بلکل کلیر بات کروں بد لحاظ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ بلکل لحاظ نہیں کرتے حالانکہ یہ چاہیے کہ آپ ایک وکیل ہیں مجھے تو اکثر یہ جولی ایل بھی مووی یاد آجاتی ہے اور پھر جب وہ سپریم جو ہوتے ہیں جائے سے وہ رات بارہ بج دوبارہ کورٹ لگاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہونا تو لاکر پتا جائے مگر رانہ سناؤلہ خواجہ آصف جوے لطیف جی یہ پنچیت کا فیصلہ ان کو کس نے احتیار دے دیا کہ پنچیتی فیصلہ کرے سپریم کورٹ نے کہا جی ہم نے تو کہا ہے صرف اپنا کردار دا کہیا آپ نے اپس میں ہم نے تو آپ کو سرا ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ اپس میں مذاکرت کریں ہمارے اوپر کوئی یہ پھڑانا ڈالے مگر ان کو لگتا تھا کہ آج کو بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو پھر آج ابھی اس آگڈار صاحب نے ٹارنے جلن کے ذریعے جواب جمع کروایا ہے ہم تو تیار ہیں جی ہم تو ملک کے وسیعت اور مفاد کے لیے دوبارہ مذاکرت کا چوتھا دور کرنے کے لیے تیار ہیں پی ٹی اے نے مصبت پیشرت کی ہے ہمارے اندر مصبت پیشرت ہوئی ہے ہم تیار ہیں ہم بالکل کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ جی پنجاب اور ہیبر پختور میں پہلے انتہابات ہو جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی ساملی سیند بلوچستان کی ساملیہ تحلیل ہوں ایک ساتھ انتہابات ہوں مگر ایک تاریخ کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ تو ہو گیا کہ ایک تاریخ کو نہ چاہیے نگران حکومت کروائے مگر یہ نہیں اور پارا کہ جی پہلے ساملیہ تحلیل کریں کیونکہ تحلیری آڈر آ گیا ستائیس مارچ کے نے بڑے پاپڑ بے لے اور بڑی کوششے کیجئے کہ ستائیس مارچ کے کوئی فیصلہ آ جائے اور اس فیصلے کے مطابق ہم جو ہے نا کو اگلا لاحے عمل تیار کریں بڑی تان نتشنیں دیئے مگر کل فیصلہ آ گیا عدالت نے کہا جی ہم چودہ مہین کے پر بلکل برقرار ہیں ہم نے اسے پیچھے نہیں اٹنا چودہ مہین کو انتہابات ہر صورت آپ نے کروانے ہم نے کہنا اور آپ نے کروانے مگر ان کو یہ سمجھ لگی کہ اس کا مطابق ہے یہ تمہارے دھال نکلے گی انہوں نے فوری طور کے اوپر آج جواب جمع کروایا اور مجھے لگ رہا ہے کہ دھالتے اس کو سہرائیں گی اور ایک دور پھر دور انہیں جا رہا ہے اور اس دور میں یہ ایک بات نظر آگیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن امران احمد خانہ صاحب کو فتح ملی ہے اور بڑی تگڑی فتح ملی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ججیز نے بھی آج یہ فیصلہ تو کرنا ہے کہ کل دیکھنا تو ہے کہ کل ساڑھے پانس سے لے کے ساڑھے چھے بی تک ایک گھنٹہ گلی کچھوں محلو گاؤں شہروں قصبوں کے اندر لوگوں نے لکلنا ہے اور امران حضب خود اس ریلی کا کر رہے ہیں انہوں نے کل دفعہ 144 بھی لگو آنی ہے اور ساری طرح سے پورا ان کو کاؤنٹر ڈون کرنا ہے تاکہ کسی ضرورت ہے امران حضب کی عدلیہ کے ساتھ نہ کیونکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر امران حضب عدلیہ کے حلاف ہوتے تو یہ بھی عدلیہ کے حلاف تھے اب امران حضب امران حضب کے ساتھ نہ اس لئے یہ عدلیہ کے حلاف ہیں تو یہ بات آپ نے مائنڈ میں بلکل رکھنی ہے تو دیفینلی امران حضب نے اپنے کارکنوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یہ کوئی آج فیصلہ آجتا ہے اور کال ہم نے جو ہے وہ ایک ساڑھے پانچ بجے احتجاج کرنا ہے اور احتجاج تو نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ کے حاکم ہم نے بولنا ہے تو اس سے پہلے یہ پوری کوشش کریں گے یہ پکڑ دکڑ بھی کریں گے اور یہ کوشش کریں گے گرفتاریاں کریں امران حضب کو ہم نے کس طریقے کمزور کرنا ہے اور کمزور کر کے پورے طریقے سے امران حضب کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں ہم آپ کو کسی صورت جینے نہیں دیں گے میں نے آپ کو کہا نا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ ایک بلالیا گیا ہے اور وہ آج بھی ہو سکتا ہے مگر فیصلہ دیکھنا ہے کہ دالت آج کیا کرتی ہے فیصلہ کیونکہ ساڑھے یارہ بجے سماعت اس کی ہے اس کے بعد آندہ کا لاحیو ملوگا یہ نہ ہو کہ کہیں آج یہ فیصلہ کر لیں پیچھے سے بیٹھ کے نواز شریف صاحب کے جی رہنے دیں جی آپ سمجھے ہم تحلیل کرتے ہیں ایک ساتھ انتہابت کرواتے ہیں شباز شریف صاحب کو ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصل نواز شریف صاحب کی جان فسی ہوئے تو ہوتے کی وہ ملک میں آنا چاہتے ہیں مگر ان کا وہ دال نکال رہی تو اس کے مطلب میں نے آپ کو بتایا ادھر جی بشرا بی بی بامکابل مریم نواز صاحبہ بشرا بی بی پلٹیکلی ونگ کو سر آتی نہیں ہے انہیں سیاسی اتنی باتیں آتی کوئی نہیں انہوں نے جی بقیدہ تور کے پر وہ ڈائیمنڈ وہ کروڑوں کی کرپشن جو مریم نواز صاحبہ جو ایک ورکر کنونشن لوہر کے اندر یا جدہ جدہ وہ کھڑی ہوتی تھی اس کا انہوں نے کہا دیا کہ مریم بی بی یا تو ثبوت دو تو یا پھر ہم سے معافی مانگو نہیں تو تیار ہو جو تمہارے ساتھ ہم دیکھو کرتے کیا تو ساتھ دن کا ٹائم دیا ہے تو اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ بھی اپنا ایک سیاسی پتہ کھیلے چلیں جی اسی بہنے عدالتوں کا تو جائیں گی اسی بہنے عدالت بھی تو دیکھیں گی مگر مریم بی بی بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے آپ نے الزام لگا تھا تو آپ نے بھی ثبوت دینا اگر آپ نہ دے سکی تو اس کا مطلب ہے آپ بلکل ایک ڈٹائی سے جوٹو بول رہی تھی اور پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ حیثت کا دعویٰ اگر ہوگا تو پھر آپ نے پھر ٹپن ہے پھر آپ نے کہنا جی مارسہ زیادتی ہو رہی ہے مگر آپ کو جس کے مطلب جی لمحہ پر لمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے مگر ابھی تا کبھلاغ تھا بھی تا کہ اپڈیٹ سی بلاغ یہ ویڈیو پسائے تھے تو کانچنل کو لائک سبسرائب آپ نے دوسر شیئر کر لے جائے نیکس ویڈیو دا کے لیے ہوسٹ کو جیدی اللہ اللہ آپ کو حمین آسرو اسلام علیکم